السلام علیکم میں آسیم افریدی فرامائش ہارٹ رکیر لاہور ہمارے پاس ایک گرڈ یہ ہے یہ ویڈز دوہزار چودہ پندر موڈل اس میں چیک لائٹ ہے اور اس کو آج ہم سکین کریں گے دیکھتے ہیں کس چیز کا ہے پھر میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا یہ حل کس طرح ہو گیا ٹھیک ہے اوکی اچھے تو ہم سب سے بیرے اس کو سکین کرتے ہیں گرڈی چلیے تقریباً ایک لاگ سترہزار کے آس پاس اور دیکھتے ہیں جو کوڈ ہے وہ کس چیز کا نکلتا ہے اسیم میں جائیں گے انٹر کریں گے اوکی کریں گے توڑا سا ویٹ کریں گے ریڈ فارڈ کوڈ یہ پی سیفر ایک سو اکتاریس اکسیجن سینسر ہیٹر سرکٹ بینک ون سینسر ٹو اور اکسیجن سینسر یہ سیم وہی کوڈ ہے بینڈنگ میں پڑا ہے اور ایک کرنٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس پہ کام کریں گے اب ہم اس کی ریڈنگ سب سے پہلے لیتے ہیں کیا ہے یہ کتنی ریڈنگ دے رہا ہے بینڈنگ سینسر ون آن آف ٹھیک ہے اور اس کی جو ریشے ویلیوز زیرو پوائنٹ ٹو سے لے کر زیرو پوائنٹ سیون ایڈ سامتنگ ٹھیک ہے اور یہ نیچے والی ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہو رہا مطلب وہ کام ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ اس کی لوکیشن ہے اچھا جو پرانا سینسر ہے وہ نکال کے میں نے اس کی کنیکٹیوٹی چیک کی اور وہ شو ہی نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب کہ سینسر خراب ہے کسی وجہ سی ریڈنگ بھی شو نہیں کر رہا تھا یہ ہم نے نیا مانگوا لیا یعنیان کافی مہنگا ہے یہ اس سینسر کو چیک کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ اس کی تیمپریچر لیں گے جو کٹیلیٹک کنورٹر کا تیمپریچر بینک ون سینسر 1 کا وہ ساڑھے ساتھ سو ساتھ سو کی آس پاس ہونا چاہیے جو کٹیلیٹک کنورٹر کا تیمپریچر ہے بینک ون سینسر 2 کا وہ تقریبا پانسو ساڑھے پانسو کی آس پاس ہونا چاہیے اور ہیٹر سرکٹ کبھی آن کبھی آف یہ تو ہو گئی ایسی ٹھیک ہے نا اور جو بینک ون سینسر 2 ہے وہ پہلے اپنی ریڈنگ شو نہیں کر رہا تھا لیکن جب ہم نے نیا لگایا اور اپنے تیمپریچر تک یہ پہنچ گئی جو میں نے پہلے بتائی ساڑھے ساتھ سو ساڑھے پانچ سو تو اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور میں نے چیک لائٹ ختم ہو گیا نیا سینسر لگا کے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے چیک کرنا ہے اوکے اللہ حافظ